سب سے پہلے جب یہ جو آئین ساز کمیٹی بنائی قائد اضر محمد علی جنام نے تو ان کو تو موقع نہیں ملا بہت ان کی وفات فوراں ہی ایک سال کے بعد ہوئی اسلامی آئین تب بننا تھا جب علماء کرام کی ایک معتد بھی تعداد اس جگہ پہ ہوتی موجود ہوتی جو کہ اسلامی آئین تجویز کرتی اور ان کے پاس یعنی اس کو نافذ کرنے کی یا اس آئین کو نافذ کرنے کی طاقت بھی ہوتی تو بنیادی غلطی شروع سے یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو آئین لکھنے میں آئین کے اندر آئین کی تجاویز پیش کرنے کے لیے مقرر کیا جن کے پاس پہلی نمبر پہ اسلام کا پورا نالج نہیں تھا دیکھیں آئین اسلامی کب بنے گا آئین اسلامی تب بنے گا جب کوئی قرآن کا جاننے والا کیونکہ اسلام کے تو دو جز ہیں نا بنیادی جز بنیادی اصول دو ہیں قرآن اور سنت